انڈیا کا دعویٰ سب سے مضبوط ہے کیونکہ جنادیش انڈیا کے ساتھ ہے انیس سو باسٹھ کے بعد پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب کیندر کی کوئی سرکار لگاتار تیسری بار سرکار برانے جا رہی ہے باسٹھ سال بعد یہ اتحاس ایسے نہیں تو رہایا گیا اس کے پیچھے موڈی فیکٹر بھی کافی اہم ثابت ہوا ہے ایدھر اٹھارویں لوگ سبھا چناؤں کے پیرڑام آنے کے بعد ڈلی میں سیاسی حل چل کافی تیز ہو گئی ہے اٹھارویں لوگ سبھا سے چڑھے آج کی کچھ بڑے اپ ڈیٹ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج پردھان منٹری نیندر موڈی نے اپنا استیفہ راشپتی کو سونپ دیا ہے اور ان کے استیفے کے بعد راشپتی نے ساترویں لوگ سبھا کو بھنگ کرنے کے پرستاؤں پر اپنی مہور لگا دی ہے اور نریندر موڈی کو نئی سرکار بننے تک کاریوہ آکھ پردھان منٹری بنے رہنے کی گزارش کی گئی ہے خبر ہے کہ آٹھ جون کو انڈیے کی نئی سرکار کا شپت گران ہوگا اور یہ شپت گران راشپتی بھون میں ہوگا اس سے پہلے آج انڈیے کی اہم بیٹھک بھی ہوئی ہے جس میں سبھی سیوگی دلوں کے نیتا شامل ہوئے مثلاً ٹی ڈی پی پرموک این چندربابو نائیڈو کے ساتھ ہی انڈیے کے بڑے چہرے نتیش کمار بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں چندربابو نائیڈو اور نتیش نے سمرتھن کا پتر دیا ہے اس کے ساتھ ہی سبھی پندرہ سے یوگی دلوں نے اپنا سمرتھن کا پتر سوپا ہے اور اس بیٹھک میں نریندر موڈی کو انڈیے کا نیتا چنا گیا ہے ماتا کی جائے جگنڈار اس آنسیرواد کے لیے میں سبھی دیش ماجیوں کا رنی ہوں جیت چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی جیت جیت ہوتی ہے دوہزار چودھے کے جس اونچے مقام پر کھڑے تھے پردھان منتری نریندر موڈی دوہزار چوبیس میں بھی وہ وہیں کھڑے ہیں فرق بس اتنا ہے کہ آکڑے بدل گئے ہیں بی جے پی بہومت کے جادویں آکڑے تک اکیلے بے شک نہ پہنچ پائی ہو لیکن بہومت اس کے ساتھ ہے کیونکہ انڈیے کے پاس نہ صرف دوہ سو بہتر کا اسپشٹ آکڑا ہے بلکہ اس کے آگے کی قریب پچیس سیٹوں پر بھی اس کا ہی قبضہ ہے دیش بڑے فینسلوں کا ایک نیا ادھائے لکھے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے لوگ سبح چناؤں میں انڈیے کو بہومت ملا ہے اور تیسری بار ستہ بنانے جا رہی ہے اب تو انڈیے کی تیسری بار بننے والی نئی سرکار کے شپت گرہن کی تاریخ بھی تیہ ہو چکی ہے آج بڑا منگل ہے اور اس پاون دن انڈیے کی لگاتار تیسری بار سرکار بننی تیہ ہے دس سالوں تک ستہ کے شکھر پر ٹکے رہنا دس سال بعد چناؤں میں اڑے رہنا اور اس کے بعد جیت کی ایسی تصویر تیار کر دینا کہ ویپکش جیتتا تو دیکھے لیکن ستہ سے دور رہے یہ موڈی ہی کر سکتے ہیں اور انہوں نے ایسا کر دکھایا تب ہی تو پچھلے ساٹھ سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب دس سال ستہ میں رہنے کے باوجود کوئی سرکار پونڈ بہمت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہی ہے یہ سچ ہے اور تتھیہ ہے کہ بی جے پی کے سب سے بڑے داؤں ہیں پی ایم موڈی اور پی ایم موڈی کے چہرے پر ہی پارٹی نے اب کی بار چناؤں کی ویترینلی پار کی ہے موڈی کی تیسری جیت نے جو ریکورڈ کھڑا کیا ہے اسے بھی آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے 1962 کے بعد پہلی بار ہے کہ کسی سرکار کی دس سال پورا کر کے تیسری بار واپسی ہو رہی ہے پردھان مانتری ناریندر موڈی پور پردھان مانتری جوہر لال نہرو کے لگاتار تیسری بار سرکار بنانے کی برابری کرنے جا رہے ہیں یعنی دیش میں دوسری بار ہوگا جب کیندر میں کوئی سرکار ہیٹ ٹرک لگائے گی یہی نہیں پی ایم موڈی کے نام ایک اور نیا ریکورڈ درج ہوا ہے نہرو کی تیسری جیت کا بارجن دوسری جیت سے کم تھا جبکہ بی جے پی کا ووٹ پرتیشت برقرار ہے گٹھ وندن کی کل سیٹوں سے زیادہ اکیلے بی جے پی نے سیٹے جیتی ہے